اسلام علیکم ویڈیو بیک ٹو می چینل کیسے ہیں اب سب لوگ امید ہے کہ سب بالکل ٹک ٹاکوں مزے میں ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ اپنی سہری ریٹوین شیئر کر رہی ہوں تو سوہ تین بجے ہم لوگ سہری بنانا سٹارٹ کرتے ہیں آٹا جو تھا وہ گوندے والا تھا تو میں نے گون لیا یعنی تو درواز پہلے سے ہی افتاری کے بعد ہی ہم سہری کا کھانا اور آٹا گوند کے رکھ دیتے ہیں کیونکہ ہم لوگ افتاری کے بعد ہی اس لیے بنا کر رکھ جاتے ہیں کیونکہ ہم لوگ چلے جاتے ہیں حرم تراوی کے لیے جب میں اپنا افتاری کا بھی لوگ بناوں گی تو پھر آپ کو سارا صحیح سے پتا چلے گا کہ میری یہاں مکہ میں کیا روٹین ہوتی ہے اس وجہ سے پھر سہری سے ہم لوگ تراوی پڑھ کے آکے جب ہم لوگ آتے ہیں تو اتنی حمد نہیں ہوتی کہ دوبارہ سے کھانا یا سب کچھ بنایا صرف وہ تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کرتی ہیں اور ریسٹ کر کے چائے پی تھے چائے پی کے اس کے ساتھ بھی ہمارا سہری کا ٹائم ہو جاتا ہے پھر اس کے ساتھ آج جہاں ہم لوگ کھانے میں تھا شہر کیپسی کا مور چکن یعنی کہ شملا میں چکن تو اس کے ساتھ بھی میں بنا رہی تھی آملیٹ کیا کہ کسی کو سبزی یا کچھ نہیں کھانا تو وہ آملیٹ کھا لے اور اپنا سہری کا روزہ رکھ لی اس کے بعد پھر ہم لوگ جب یہ میری جو شسٹر تھی وہ آٹے کے پیڑے بنا بنا کے رکھی جاری تھی اور میں جو تھی وہ اوپر کی ساری چیزیں جلدی سے ریڈی کری جاری تھی اچھا ویسے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ سہری میں پراتھا یا اس طرح کی چیزیں ہیوی چیزیں نہیں لیتے مجھے سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کو روزہ کیسے نہیں لگتا مطلب میں تو بینا پراتھے یا روٹی نہ کہوں تو مجھے جو روزہ بہت زیادہ لگنے لگ جاتا اور ہم لوگ تو یہاں پہ بھی الحمدللہ بلکل پاکستانی دیسی محولی ہی ہمارا پھر اس کے ساتھ جیسے جیسے روٹییں بنی جاری تھی پھر ہم لوگوں نے ساتھی چائے بھی رکھ دی اور پھر میں نے ٹیبل پہ سارا کچھ رکھ دیا دہی پلیٹس اور گلاس کیونکہ ہم ہے زیونو میرے ٹائٹنے سے آپ کو پتھاؤنا چاہیے پنجابی ہوں تو ہمارے جو گھر کے لوگ ہیں وہ شیشے کے گلاس میں کم پینہ نہیں پسند کرتے وہ کھلے کھلے برطن میں کھانا پینہ پسند کرتے پھر اس کے ساتھ چائے بھی بن رہی تھی ساتھ سارا پراتے بھی ہم لوگ تیار کر رہے تھے اس کے ساتھ ہی میں نے ٹیبل پہ بیٹھ کے لسی بھی تیار کر لی بیسکلی ہم لوگ سارے نا سہری کے ٹائم جاگ رہے ہوتے ہیں ہمارے گھر میں کوئی بھی نہیں سو رہا ہوتا کیونکہ ہماری یہاں کی روٹین ہی کچھ اس طرح کہ میں افتاری کا ویلوگ بناؤں گی تب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ہم لوگ کیسے سارا مینج کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم لوگ پراتے بھی ساتھ ساتھ جو میری سیسٹر ہوں تیار کیا جا رہی تھی پھر جیسے پراتے ریڈی ہو رہے تھے اس دنی دیر میں سب کچھ باقی کا بھی سارف کچھ ریڈی ہو گیا تھا اور میں سب کو ٹیبل پر بلا رہی تھی کہ آکر جلدی سے بیٹھ جاؤ اس سے پہلے کہ سب کچھ چڑڑا ہو جائے اللہ ہوا اللہ 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 اور ایک نئی ریس پی کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ